نہیں حرابہ جی ابھی تو کسی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اشد نے بھی کوئی بات نہیں کی مجھ سے حیرت ہے تمہاری ساس نے بھی تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا نہیں کسی نے بھی نہیں بلکہ امی تو مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اگر آنٹی یا فرہین مجھ سے کوئی بھی پوچھے گا تو میں کہہ دوں کہ امی یا حرابہ جی خود بات کر لیں گے وہی آپ کو کورل کریں گے بیسی حرابہ جی میں بہت پریشان ہوں ان سب چیزوں کو لے کر بیسی حرابہ جی آپ جو بھی کہیں آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن میں اس حق میں نہیں ان کے فرینہ بھی کا رشتہ ہمارے گھر ہو وہ بھی حماد بھائی کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے بیسے بھی مجھے تو لگتا ہے ہماری زندگی ہے جہنم ہو جائیں گی اور ایسے رشتے کہاں چلتے ہیں یہ ادلا بدلی ویلے پتہ نہیں کیا ہونا ہی نہیں چاہیے آپ جو بھی کریں آپ ہمی سے کہیں نہ کر رہے ہیں ہمی سے کہیں نہ کر رہے ہیں ہلو چجل چجل میں تو تمہاں گے کوفی برمہ کیلئے کرائی تھی سوچا تھا ہم دونوں بیٹھ کے باتیں کریں گے ہماری دوستی اور اچھی ہو جائے گی مجھے یکین نہیں آرہا کہ آپ میرے بارے میں یہ سوچتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بھائی کی شادی اگر مجھ سے ہو جائے گی تو اس کی زندگی جھاننا مک جائے گی ایسے سوچتے ہیں آپ میرے بارے میں نہیں میرا بو مطلب نہیں تھا میں تو ہرابادی سے بار سجل چھوٹ نہیں چھوٹ مک بولے آپ ہم دونوں نے ابھی خود سنا ہے آپ کو فون پر بات کرتے ہوئے جو بھی کچھ آپ نے اپنی بہن سے کہا ہے اشد میرا بو مطلب نہیں تھا میں ہرابادی سے بس بات کر رہی تھی دیکھ لیا نا اس لڑکی کا اصلی چہرہ یہی ہے اچھا ہوا بیٹا آج تم نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیا سچன، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھائے کبھی اشد کی بیوی نہیں اپنی بیٹی مانا اور تم میری بیٹی کے لیے اس طرح سوڑتی ہو نہیں آنٹی اشد میری بات سونا میرا بو مطلب نہیں تھا میری بات سونا میری بات سونا بس کر دو آپ کو منا کیا تھا نا امی میں کہ مت کریں یہ سب کچھ یہ ٹھیک نہیں رہے گا کچھ لوگوں میں اتنا زرفی نہیں ہوتا کہ انہیں عزت محبت یا اچھائی پرداشت اشد امی نے رشتے سے انکار نہیں کیا ہے وہ تو بس کہہ رہی تھے کہ ہماد بھائی کو تھوڑا وقت چاہیے لیکن مجھے پتہ ہے ہماد بھائی ہاں کر دیں گے اس رشتے کے لیے مجھے پتہ ہے آپ لوگ فکر مند نہ ہو سرجل جو کچھ بھی ہو رہا تھا نا سب کچھ سامنے آ چکا ہے تو مزید چھپانے کی یا ایکسکیوز دینے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں نہیں کریں گی وضاحتیں کیوں نہیں چھپائیں گی بات کو جب مجھ تلاک یافتہ کو آپ لوگ خیراک کی طرح لوگوں کے سامنے ڈالیں گے تو پھر یہ ہی ہوگا نا آپ لوگ کیا چاہتے ہیں لوگ تو باتیں کریں گے نا زہر اگلیں گے نا زہر اگلیں گے نا کس کس کی زمانوں کو بڑھ کر رہی ہیں آپ لوگ فری کسی کی مجال نہیں ہے جو آپ کے ساتھ اس طرح سے کریں اتنی سی عمر میں میری بیٹی پہ طلاق کا دھپا لگ گیا اور لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مر گیا دنیا تو یہی سوچیں گی نا آشان جب تم اپنے سر سے مجھ اس طرح اتارنے کی کوشش کروں گے تو دنیا والے تو ترہ ترہ کی باتیں کریں گے ہم میری بہت تو سنیں تم رہنے دو تم سے اور تو ہرے گھر والوں سے کیا بولوں میں میرا تو اپنا سگا بھائی میری ماں میری بہن میری بہت کا یقین نہیں کر رہے وہ مجھے بہت سمجھتے ہیں اپنے سر سے اس طرح اتار کے پھیکنا چاہتے ہیں اس سے بہتر تھا کہ میں مر جاتی ہے بھے ایسے نہیں بولے سنبھالے پتا کیسے سوالوں تم نے نہیں سنا وہ کیا کہہ رہی ہے اس کے بھائی کے گھر میں جاؤں گی تو میں زندگی پرباد کر دوں گی اس کی کیا کروں گے اللہ تعالی اللہ ہم کیسا تن دیکھنے کو مل رہے ہیں فرید پیس بھائی مجھے دور ہو جا اب وہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ کیا رہا ہے اس گھر میں مجھے بہت سمجھا جا رہا ہے آپ پہ بس 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 جان نمبر آ دوں گی میں لوگوں کی زندگی کو ایسا مت کھو پیٹا اپنے آپ کو سمبھالو نا